موسیقی کوئی ایسی خاص ڈش ہو جو اسے پسند ہو یہاں سے کوڑنے سمید اسے اچھا ہے ثابت ہوگی جو کھا کے اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے حیاء کو دلن بنے ہوئے دیکھا ہے موسیقی میرم سے اس بار واقعی بہت بڑی آلتی ہو گئی ہے جس کا احساس اسے وہ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس بار اس نے مرتسم کا بھروسہ کھو دیا ہے اس لئے وہ مرتسم کی ناراضگی دور کرنے کے لئے مریم سے اس کے بسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھتی ہے ماں بیگم میرم کو بتاتی ہے مرتسم کو بریانی بہت پسند ہے لیکن اس کا بھروسہ واپس پانے اتنا آسان نہیں جتنا میرم کو لگ رہا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی آلتی نہیں تھی جو مرتسم نظر انداز کر دے گا دوسری طرح ماں بیگم ہیاء کے رادوں کو اچھی طرح بھاپ چکی ہیں اور وہ مرتسم کے لئے ہیاء کے جنون کو بھی دیکھ چکی ہیں اس لئے وہ ہیاء کی شادی کر کے اسے حویلی سے رخصت کرنے کا سوچتی ہیں میرم نے مرتسم کے لئے ڈینر کا انتظام کیا ہے اور رات کو اس کا انتظار بھی کرتی ہے مرتسم نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر رکھا ہے تاکہ وہ میرم کی آلتی یاد نہ کر سکے وہ بہت رات کو گھر آتا ہے جب میرم ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے سونے لگتی ہے میرم کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں میرم پھر اسے سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پر مرتسم میرم کو امتحان میں ڈال دے گا اور میرم کو اوپر سے خودنے کا کہہ دے گا میرم تو ویسے ہی سچ پر مٹنے والی لڑکی ہے وہ تو یہ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی ناظرین کیا مرتسم خان اپنی محبت کو گرنے سے بچا رہے گا آنے والے اپیسوڈ کے اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتا ہے کسی اور پرومو کی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت پہل رکھئے گا اللہ حافظ